سلام علیکم آپ ناظر فرما رہے ہیں صدای میں رومی چیلل ناظرین اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو لوگوں کے مسائل معاشر کی ناانصافیاں حکومت کی بے توجہیاں اور ہم کہاں جا رہے ہیں یہ سب کچھ مخفی رہتا ناظرین آج کی کہانی سنیے آپ میرا نام فوزیہ ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک گائنے کالوجسٹ ہوں تعلیم پوری ہونے کے بعد میں نے ایک میلٹری کے سرکاری ہسپتال میں نوکری شروع کی کیونکہ وہ ایک میلٹری کا ہسپیٹل تھا وہاں نظام کافی بہتر تھا نظام کے ساتھ ساتھ وہاں پر مریضوں کی بہتر دھیکبال کی جاتی تھی کچھ ذاتی مسائل کے باعث یہ نوکری مجھے چھوڑنی پڑی پھر یوکے چلی گئی وہاں میں نے ایک پرائیویٹ ادارے میں کام شروع کیا جو جدید سہولیات سے آ راستہ تھا میں نے اس ادارے میں بہت کم وقت گزارا اور پاکستان واپس آ گئی اب میں کراچی کے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں کام کرتی ہوں یہاں ابھی مجھے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ہمیں منیجمنٹ کی جانب سے فورس کیا جانے لگا کہ ہماری مرضی کے علاوہ ادویات نہ لکھیں یا پھر ایسی ادویات لکھیں جس سے بچے کی گروہ زیادہ ہو جب بچے کی گروہ زیادہ ہوگی تو آپریشن کرنا پڑے گا یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جو کراچی تک محدود نہیں ہے بعض وقت ایسی ادویات بھی لکھنا پڑتی تھی جس سے بچے کے ساتھ ساتھ ماں کی صحت بھی خراب ہو سکتی تھی ادویات سے کمیشن، اپریشن کا خرچ، ادویات کا خرچ، روم کا خرچ، حراسمنٹ مریض کے پاس پیسے نہ ہوں تو علاج نہیں کیا جانا چاہیے مریض مر ہی کیوں نہ جائے جب ان چیزوں کا ڈیلی حساب لگایا تو سمجھ آیا یہ تو دھنتا ہے ایک بچے نے اس دنیا میں لانے کے لیے اس کے ماں باپ کو ایک بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے اس کے ماں باپ کو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ میڈیکل سائنس کو تھوڑا قریب سے دیکھا جائے تو اس وقت میں حیران رہ گئی جب مجھے یہ پتا چلا کہ انسان پہلے جو خود مسنوی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر ان کی عدویات بنا کر اربوں ڈالر کماتا ہے یعنی میڈیکل سائنس ایسا شعبہ ہے جس سے انسان نے انسان کو سب سے زیادہ قتل کیا ہے پاکستان میں یہ ایک کاروبار بن گیا ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ واپس یوکے چلی جاؤں ناظرین یہ ایک فوزیہ کی کہانی نہیں ہے یہ تعداد لاکھوں میں ہے بدکسمتی ہے پاکستان کی کہ ایکسپرٹ جو ہے ہر شعبے کے وہ یہاں حالات غیر مواقف دیکھتے ہوئے باہر کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ